جرمنی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے وقت جہاں آپ کو اپنی ڈگری اور سیٹیفیکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ سب سے نمائن ڈاکومنٹس میں آپ کی سی وی اور موٹیویشنل لیٹر شامل ہیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کا فرسٹ امپریشن بناتی ہیں اور آپ کے تمام اکیڈیمک اور پرفیشنل کالیفیکیشن کو شوکیس کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں سپیشلی ان نون یورپین سٹوڈنٹس کو متنبع کر رہی ہوں جو جرمنی میں ماسٹرز پیچلرز یا آسپیڈلوں کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آج میں ایسے پانچ ٹپس شیئر کروں گے جس کی مدد سے آپ اپنے سی وی کو آؤٹسٹینڈنگ بنا سکتے ہیں تو سٹے ٹیون ویڈ می اور ٹونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل سب سے پہلے میں بات کروں گے پرسنل انفورمیشن کے بارے میں اس ہیڈنگ میں آپ اپنا نام اڈریس فون نمبر ویلیڈ ایمیل اڈریس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور انفورمیشن ریکوائیڈ نہیں ہے نہ جنڈر لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی ریٹ آف برٹ ایون اڈریس میں بھی جس اپنا سیٹی اور کنٹری کا نام ضروری ہے کوئی بھی یونیورسٹی کمپنی یا آف بلونگ سینٹر نہ تو آپ کی ایج نہ نیشنیلٹی اور نہ ہی آپ کے پرسنل اڈریس میں انٹرسٹڈ ہے سی وی کا مقصد آپ کی کولیفیکیشن اور ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ کو جاگر کرنا ہے ہاں البتہ یورپ میں ویلیڈ ایمیل اڈریس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایمیل کی جائے گی ایمیل پہ بروت کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے سیکنڈ نمبر پہ میں بات کروں گی ایجوکیشنل کولیفیکیشن کے بارے میں ریسنٹ ایجوکیشن سے لے کر اپنے انٹرمیڈیئٹ تک کی کولیفیکیشن کو لکھیں مثلاً اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا بیچلرز اور پھر انٹرمیڈیئٹ کی ایجوکیشن کو لکھیں اپنی ایجوکیشنل لسٹ میں اپنی ڈگری کا پورا نام یونیورسٹی کا نام آپ کا سی جی پی اے اور آپ کے ڈگری پروگرام کے بارے میں جسٹ وان تو ٹو لائنز لمبی چوڑی تمہید لکھنے سے گریز کریں سی دی اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں البتہ آپ اپنی وان لائن ڈسکریپشن اپنے اپلائے کرنے والے کوس کے مطابق چینج کر سکتے ہیں which means you have to customize your CV according to your applied post اس کے بعد میں بات کروں گی especially جرمنی کو فوکس کرتے ہوئے کہ آپ اپنی CV کو concise اور comprehensive کیسے بنا سکتے ہیں روپے جس کے CV more than enough ہے کوئی بھی information کو لکھتے ہوئے سو بار سوچیں کہ کیا یہ آپ کے profile میں کوئی positive impression add کر رہی ہے مثلا میں نے بہت سارے students کو language skills میں اردو اور پنجابی language کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے جس پر میرا ان سے عمومن سوال ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ apply کر رہے ہیں کیا ایدھر اردو یا پنجابی کا کوئی scope ہے is this information is adding something positive to your profile اگر نہیں تو ایسی information کو delete کر دیں similarly تمام ایسے projects, odd jobs, experiences کو delete کر دیں جو آپ کے apply کرنے والے پروگرام سے مطابقت نہیں رکھتے غلط لکھنے سے بہتر ہے کم لکھیں لیکن اچھا لکھیں number 4 پہ بات کروں گی professional experience کے بارے میں اگر تو آپ یونیورسٹی کے لئے apply کر رہے ہیں تو I suggest کہ آپ personal information کے بعد اپنی educational background بیان کریں اور پھر اپنا experience لیکن اگر full time job کے لئے apply کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنا professional experience پہلے لکھیں اگر ایس student آپ کے پاس professional experience نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی internships, workshops اور final year projects کو لکھ سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ کے cv میں time gap 6 month سے زیادہ ہے تو یہ negative impression دیتی ہے کوشش کریں کہ اپنی cv میں time gap کو cover کریں last میں میں بات کروں گی editing اور formatting کے بارے میں یہ بظاہر بہت عام اور سادہ point لگتا ہے لیکن mostly candidates اس کو نظر انداز کرتے ہیں formatting اور editing کے مدد سے آپ عام سی qualification کے ساتھ بھی اچھا impression دے سکتے ہیں اپنی cv کو proof read کریں اور ہو سکے تو کسی سینئر یا expert سے مدد لیں یہ تو تھی جی میری آج کی ویڈیو i hope یہ ویڈیو تمام beginners کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی in case of any help you can write your query in the comment section below انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ